یہ کمیٹی کو نہ کسی پولیس کا خوف ہوئے نہ کسی اور طاقت کا خوف ہوتا ہے یہ آخا کے عشق میں جو ہے جشن مانانی کا احتمام کرتی ہے تو آخا کے عشق میں جس کو دلوں میں رہتا ہے اس کو کسی خدم کا پریشتر اور خوف نہیں ہوتا آپ کی آرگنیزیشنز جو آپ کے پاس ہے یہ چیز کو روپتے ہیں نابر ہماری جو مرکزی ملہ جورس کمیٹی ہے اس کی کئی شاخیں بھی جو ہے عمل میں آئیں گی اور والینٹرز بھی رہیں گے انشاءاللہ ہم عوام الناس سے سب میں پہلے تو آپ کے چینلوں کے ذریعے گزارش کرتے ہیں بالخصوص جوشل نوجوانوں سے کہ وہ حالات کو مدد نظر رکھتے ہوئے تاکہ ہمیشہ بارویں شب کو جو باہر نکلتے تھے اب نکلنے کی ضرورت دی ہے اس پاس ہے کہ دوسروں کے تخاریف روڑ چلتے رہتے ہیں کہ ایک ہم جو جلوس کو پوشپنٹ کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ امن و زب کو برخرا رکھا جائے امن و آمان کی دل کی گہرائیوں سے تبلیغ کی جائے یہ ہمارا مقصد تھا تو اب وہ مقصد بھی اس لیے ہم نوجوانوں سے بھی اسی مقصد کے لیے گزارش کریں گے کہ اپنا جوش و جلبات جو بارہ ربیو نور کی شب کو منا دیتے وہ ایک دو دن کے بعد انشاءاللہ ضرور جیسا کہ پندرہ ربیو نور کو جلوس ہے تو اس سے ایک دن پہلے ہے ضرور جیسے ان منا دے جلوس میں شامل ہوتے پولیس کا ویسے ایک تعویم پہلے گا انشاءاللہ اور بہترین بندوبص جو ہے پولیس فالے ہم کو تائق ہوں دیا ہے کہ بہترین جو ہے شاہ نشان بندوبص کریں گے انشاءاللہ مدینہ سرکل کے پاس سے چھتہ بزار میں ٹھل ہوگا چھتہ بزار سے جو ہے پھر پرانی ہوئے لی پھر وہاں سے جو ہے میرال منڈی سے ہوتا ہوا حضب سابق جو ہے مغل پورا جو سابقہ والٹا اوٹلتی اب نہیں رہی تو وہاں پرشا کر جو ہے اسٹیج پہ علماء دین کی خطابات کے ساتھ درود و سلام کے ساتھ جو ہے اختتام فزیر ہوں گا خبلت حسن دین جو کھانے بغیرہ کھلائیں گے جو اسٹیج وغیرہ لگیں گے جو لائٹنگ بغیرہ لگیں گے اس کا کہہ رہی گا کس کی لگیں دیکوریشن وغیرہ سب انشاءاللہ جو ہے یہ جو دوسرے برادران کا وطن کا جو جلوس ہے اس کے بعد ہی جو ہے انشاءاللہ دیکوریشن بھی ہوں گے خوب سجائے بھی جائیں گا تام کے احتمام بھی ہوں گے اور اس سے پہلے مساجد میں محافیلیں جو ہے منعقض ہوں گی بلسے منعقض ہوں گے برابر وہ سب ہوں گا بارہ ربی نور کھلائیں بارہ کے لیے تو لوگ جیسے اسٹیج اور وغیرہ لگا سجاوٹ ہوں گی کھانے کھلاتے ہیں اس کے لیے وہ سب اینے چوب کچھ بھی کر سکتے ہیں مگر کسی کو ڈسٹیج بھی بغیر کر سکتے ہیں وہ کھانا روز کھلا ہو بارہ ربی نور کو تو خوب کھلائی ہے اہلی اقیدہ تو خوب کھلاتے ہیں آقا کے غلامی کا ثبوت اور اٹھو وابس لکی کے خاطر وہ سب اپنی جگہ ہیں مگر ایسا کھانا کھلائی ہے کہ تاکہ دوسرے برادہ نہ ہوتا یا کسی انسان کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتا راستے ہوگانا بغیر روکے گے بغیر ڈسٹیج بھی سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں مر جلوز کے بارے میں اس وقت جو گفتگی ہوئی وہ اس کے بارے میں آئندہ پھر بات کریں گے کیا تو شایعان اشان پیمانے پر ہٹتے ہیں راستے کے لیے کوئی روک ٹک نہیں ہے صرف راستوں کی رکاوٹ کے لیے روک ٹک جانے کے لیے روک ٹک کچھ بھی نہیں اور سجایا جو جاتا تھا وہ راستے میں رکاوٹوں کے ساتھ بھی سجایا جاتا تھا مگر حالات الگ ہوتے تھے اب اس مقصود موقع پہ اتفاق سے اتفاق سے دوسرے برادرانے کی وطن عزیز کی جو ہے وہ کچھ تخاریب ہونے کی وجہ سے راستے کے رکاوٹوں گھڑا کے باقی سجانا تو چو طرف سجا سکتا بغیر کسی کے راستے کو تکلیف دے کے کہیں بھی سجا ہوتے ہیں جی صاحب نئے 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 ہماری کمیٹی کسی کے پریشر پر کھم کرنے والی کمیٹی نہیں ہے یہ اشاہ کان اور مجاہدین اہل سنت جماعت کی کمیٹی ہے اور معاشایخ نظام اور علماء دین پر مجتمل کمیٹی ہے صوفی کوئی ایک تنظیم کا نام نہیں ہے صوفی کا جو فل فارم ہے سنی یونائٹیڈ فورم آف انڈیا یعنی جتے بھی اہل سنت الجماعت کی جو شاکھیں تنظیمیں ہیں وہ سب کو اجزہ کر کر ایک لوگوں کو بولنے کے لئے آسانی ہونے کے لئے وہ بنایش ہوئے کہ صوفی کوئی وہ بھی ایک کوئی جو کل ملا کے تنظیم نہیں ہے سب ملا کے جو ہے پلیٹ فارم تھا وہ ایسا ہے یہ بھی بھی اس میں کون آپ جو سوفی بھو رہے ہیں اس میں کون سوفی میں نہیں سو ہے عبدالعزی صاحب عمشان صاحب شجاہ صاحب یونیت پاشا کامل پاشا حضرین پاشا یہ سب کوئے بانیان میں سے بیرخوان اللہ عنوزی صاحب یہ جتنے بھی جتنے بھی سب ہے تو پرٹیکولرلی کوئی سوفی بھو گیاں صاحب وہ نہیں ہے مطلب یہ سب بھائے اب ہم اور ایک ایک آپ کو دیتے ہیں آنس یم یم جیسی مرکزی ملا جلوس کمیٹی لیٹ میں آپ لیٹے ہیں اسیو یہ فائی تھا بھی یہ یم یم جیسی لیٹے ہیں سب ایک ہی ہے کوئی ایسا غیر نہیں ہے سنوز علمات کے صفائی ہیں الحمدللہ پورے سب ایک ہیں کوئی اس میں وہ نہیں ہے اتفاق سے آپ کو جو لیٹر پیٹ دیا گیا وہ اس نام سے دیا گیا